یا راجہ اکبر اور اس کی رانی جو دھا بھائی ایک مسلمان اور ایک ہندو اسلامی شرک اعتماد سے غیر مذہبات کے پیٹ سمجھا ہونے والی اولاد ترکے کی حصہ دار نہیں ہو سکتی تھی دنیا کے سلام نے ایک نئی تحزیل ایک نئے آنسولت تھا اور چودہ بھائی کے کونک سے پیدا ہونے والا بیٹا ہندوستان کے تفتتات کا بارس ہوا ہمارے جیسے لوگ جنہیں آپ دیشتروں ہی کہتے ہیں لندار کہتے ہیں ہمیں ماننے کی حصہ جش ہوتی ہے پھولا راہ پھول گواہ ہے اردو کے اس لیے نہیں کرایا گیا کہ وہ عید اور پتھر کا بنا ہوا دروازہ تھا اسے سرکار میں بنایا تھا انتر پردیش کا دھن لگا تھا تو ہر ہی میند کی گاری کمائی کا پیسہ لگا ہوا تھا ایک چلکٹر آیا اور سریعانے کے چار دن کے اندر دو برستہ ہارتی ایزن کا پارٹی کی سرکار نے اردو دروازے کی طرف ہاتھ بکھا کر نہیں دے گی لیکن ایک افسر جو یہاں کر نہیں آئے جو سکھن کجر کا ہے جہاں سکھی ہوئی خاص باتی ہے اور اسے چلنے کے لیے سکھی خاص نہیں گلتی وہ تردیش کے نر ہائی بھری کھیتیاں چلنے کے یہ چل آیا دکھا رہے لغمت ہے اے ماں ایسے اثران اپنی گوک سے پیدا مت کر رہا ہے یہ پود رہی یہ تفوت پیدا کر رہا ہے یہ ماں کا اس میں انقلاب 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 کا نعرہ دینے والی اردو زبان کو شرمندہ کر دیا اردو گیر کرا دیا اردو زبان مسلمانوں کی نہیں ہندوستانیوں کی زبان ہے مرزا غالق کی موت کے بعد ہندوستان میں اگر کوئی شاعر واقعی تھا اور آرد بھی جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا اس کا نام تھا رگو پتی سہائے خراہ وردکلی برہم چند اردو کا کتنا بڑا صحافی مسلمان نہیں ہندو اے سرکارو اے سرکارو چلانے والے ترخیہ مکرو کہ تم نے کیا کر دیا اردو گیٹ کرا کر تم نے یہ ثابت کیا کہ کھنم کے پھرے ہوئے ٹیمپر روکنے کے لیے جو گیٹ بنایا گیا تھا اسے تم نے اپنی بے ایمان زدگی اور رشوت کے لیے ناجائی اور حرام کنائی کے لیے کرا کیا ہم نمدہ کر